اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی جرمن ہیلتھ کیر کلینک کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں مٹاپے کے بارے میں اور جسم پہ پڑھنے والی سوچ کے بارے میں تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو ایک آج کواب بتانے والا ہوں جو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی زبردست ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہیلت سے لیٹر اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین آج کل ہمارا کھانا پینا اٹھنا ویٹھنا اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے مٹاپے کا شکار ہو چکا اور مختلف بماریوں کی وجہ سے جسم پہ سوچ بھی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے فاسٹ فوڈ کا زیادہ ایکسرسائز کرنا کرنا یہ ہمارے معاشریں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دن با دن یہ مٹاپا اور سوجن والی بمارییں زیادہ جنم لے رہی ہیں تو کوشش یہی کریں کہ نارمل کھائیں سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور جو ہے ایکسرسائز ڈیلی بیس پہ کریں اور جو یہ میں آپ کو کعوہ بتا رہا ہوں یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو اپنے ناظرین کرنا کیا ہے آپ نے لونگ دارچینی جاوتری یہ تین چیزیں لینی ہے اور ایک کپ پانی لینا ہے یا ڈیڑھ کپ اس میں برابر مقدار میں یہ آپ نے پہلے پیس لینی ہے پیس کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں ہاف چمہ ڈال کے ہاف چمہ سے تھوڑی کم ڈال لیں تو یہ آپ نے کعوہ بنانا ہے کعوہ بنا کے اس میں ایک ادر جو ہے لیمون چھوڑ لیں یا ویسے پی لیں ڈیلی ایک بار یا دو بار استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی جسم کی جو سوجن ہوگی وہ بھی اتر جائے گی اور مٹاپا بھی آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں یہ جو کعوہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور بلگم جو امراض ہوتے ہیں جن میں بلگم کا زیادہ کائی جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے اس کو ریگولر بیس پر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور مٹاپا بھی بہت جل ختم ہو جائے گا تو اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ